مہاری 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 ایک ایک ایکنومسٹ ایک پرویفک رائٹر ایک خیورسٹ ایک ایسے مہاًمختی جو کی بدہدم کا ریوائیولیس بھی تھا یومن رائٹ پرو فاؤنڈر اور ایمینٹ سکولر ریزر شاپ اینٹیلیجنز نام تھا ان کا ڈاکٹر بھیم راغ رام جی امبید کر چھوٹی عمر میں ہی یہ رتنگری سے ستارہ نام کے Ξچان مہاراشنٹ کرنز جو پونے کے نزدیک ہے وہاں شفٹ ہوگا ان کی ماتا کا دھیان تو گئے تھا چھوٹی عمر میں بچپن سے ہی بڑی مطلب دل کو دہلا دینے والی دکھی کر دینے والی ایک بچے کو آتنکیت پیڑت کر دینے والی تنگ کرنے والی پریشان کرنے والی کٹنائیوں کے دور سے یہ گزرے چھوٹے تھے پڑھنا چاہتے تھے ان اپنے پتا سے بہت ریکویسٹ کرتے تھے لیکن کیونکہ دلت سماج میں ایک مہار جات میں ان کا جنم ہوا تو کوئی ان کو پڑھنے کی سہودہ نہیں تھی وہاں پہ عام بچوں کے ساتھ ان کو پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا پتا نے ان کو بڑی کسی طرح جگاڑ لگا کر کے کسی وہاں نزدیک کے سکول ویڈمیشن کرایا تو اس کو بیٹھنے نہیں دیا گیا بہر بیٹھ کے پڑھے گا سوچو چھوٹا بچہ اس کو باہر بیٹھا کے اچھا پڑھائی میں اتنی روچی کہ باہر بیٹھ کے اتنا دھیان سے پڑھتا ہے ایک بار ماسٹر نے ان کو بولا ادھر آؤ یہ بلیک بورڈ پر سوال تو سالو کر کے دکھاؤ اچھا یہ بلیک بورڈ پر سوال سالو کرنے گیا تو اچانک بچے چلا ہے ماسٹر جی ماسٹر جی نیچی جاتی کا ہے اور اتنا ہی نہیں بچے چلا کے بھاگنے لگے بلیک بورڈ کی طرف یہ حران ہوا کیوں بھاگے تب ہی دیکھا سارے بچوں نے پہ پہ ٹیفن اٹھائے وہاں سے اٹھا کے پیچھے کرنے لگے دھکا مارنے لگے کیوں ان کو ڈر تھا اس کی پرچھائی سے ان کا کھانا اپوٹر نہ ہو جائے ایسے کئی چھوٹے دھکے اس کو لگی پانی ایک بار کوئے سے کیا پی لیا اتنی مار پڑی اس کو اتنا فیزک ایک چھوٹے بچے کو سہنی پڑی اتنی مار ایک بار رکشے والے نے رکشہ سے اتار دیا بنا تو نہیں بیٹھے گا رکشے میں کیوں کیونکہ رکشے والے کو بیچ میں پتہ لگا کہ یہ نیچے جاتی کا ہے اور اس کے بعد اس سے بولا تو اس سے ڈبل پیسہ لوں گا اور پھر رکشہ بھی اب تو چلائے گا وہ نیچے چلتے لگا رکشہ بھی جانتے ہیں اس سمیں کیونکہ چھونے سے نہیں پرچھائی سخت سے دکت تھی ان کی اور پرچھائی تو چھوڑیے ان کی آواز سننے سے بھی لوگ سوچتے تھے کہ اپوٹر ہو جائے یہ جو آواز سے اپوٹر پرچھائی سے اپوٹر چھونے سے اپوٹر یہ درد جو ان کو سہنا پڑا یہ درد ان کی زندگی میں بہت بڑا رول پلے کیا آگے چل کے ان کی لیڈرشپ کو بیلڈ کرنے میں جانتے ہیں پڑا سنسکرٹ نہیں پڑا ہی جا رہی تھی بولتے ہیں سنسکرٹ تو برہمنوں کے پڑھنے کے لیے تیرے پڑھنے کے لیے تو ہے نہیں سکول سے نکال دیا جاتا تھا تو سایا جی مہاراج گائیکوارڈ نام کے ایک راجہ وہیں ہوا کرتے تھے جنہوں نے اس کی تکلیف کو سمجھا اور وہ ان کی تکلیفوں کو پہچانتے تھے بہرحال ان کی پڑھنے کی اتنی اچھا کو دیکھ کے انہوں نے اس کو سپانسر کیا سکولرشپ دی تاکہ یہ جا کے ویسٹ میں لمبی پڑھائی کر سکیں دیکھیں دھیان دیجئے بات آج کی نہیں ہے بات 110 سال پرانی ہے 1908 1909 اس سمیں ایک کون سب سے نچلے پائیدان سے اٹھا ہوا مہارجات کا لڑکا جا کر کے انٹر کر کے آیا انگلیش میں ممبئی سے اس کے بعد وہی بی اے کری پلٹیکل سائنس اور اکنومکس میں رکا نہیں تم اس کو یہاں نہیں پڑھنے دوں گے میں جاؤں گا دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی میں روکے تو دکھاؤ اور وہی سکولرشپ لے کر کے نکل گیا نیو یورک کولمبیا یونیورسٹی جا کر کے اس نے پہلے تو ایم اے کری پلٹیکل سائنس اکنومکس ہسٹری اور سوشیولوجی میں اس کے بعد پی اے کرنے نکلا یہاں نہیں رکا لنڈن سکول آف اکنومکس چلا گیا لنڈن سکول آف اکنومکس جا کے وہاں ایم ایس سی کیا اس کے بعد لاؤ کی پڑھائی کیا پھر اس کے بعد ڈاکٹریٹ کیا کتاب کے اوپر اپنی تھیسس لکھی یہ وہی کتاب تھی جس کے اوپر آگے جا کر کے ریزرو بینک آف انڈیا کو بنایا گیا مہاراجہ اور بڑودہ سے ان کا پریم اتنا تھا نا وہ جو سائی جی گائکوار جنہوں نے ان کو سکولرشپ دیا تھا پڑھنے میں ان کی مدد کری تھی دنیا بھر میں پڑھ کے ان کا پریم بھولے نہیں واپس ان کے پاس آگئے بولا آپ دنیا بھر میں پڑھ کے آئے ہوں آپ کی سیوہ میں آنا چاہتا ہوں تو ان کو ملٹری سیکریٹری کی نوکری دے دی گئی اور اس سمیں یہ نوکری بڑی منے جاتی تھی اب یہ بڑی پدوی پہ تو آگئے تھے لیکن وہ چھوہ چھوٹ نے ان کا پیچھا تھوڑی چھوڑا وہاں بھی جو سرکاری پیون ہوتا تھا نا وہ ان پر فائل دور سے پھیک کے دیا کرتا تھا بولا تو نیچ جات کا ہے آج جدی پہ بیٹھ گیا تو کیا دور سے فائل پھیکتے تھے تو اس کے پاس نہیں جاتے تھے ان کو کھانے کے لیے بولتے تھے باہر جا کے کھا آج بھی وہ کوئے سے پانی نہیں پی سکتے تھے اتنی ایگزولٹیڈ پوزیشن پہ بابا صاحب امریڈکر کی تکلیفوں کا سلسلہ تھما تھوڑے ہی ابھی تو رمہ بھائی جن سے ان کا ویوہ ہوا تھا ان کے ساتھ ان کی پانچ سنتانے ہوئی لیکن چار سنتانے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک علاج کی صوبیدہ ٹھیک سے نام مل پانے کے قارن ان کے جیون سے چلتی چلی گئی چار بچوں کا دھیانت ہوا ایک بچہ بچا لیکن پتنی بھی آگے چل کے لمبا ساتھ نہیں دے پائی وہ بھی لمبی بیماری کے چلتے ان کا بھی دھیانت ہو گیا بابا صاحب امریڈکر جو اب اس سمیں کوئی بھی آدمی ٹوٹ سکتا تھا جس کا اپنا سوابی مان ہی ختم ہو جائے لیکن یہ کیا کیے یہ ساتھ ساتھ اپنے دیش کے لئے لڑتے رہے اور گھر کی تکلیفوں سے اپنے آپ کو رکنے نہیں دیا ستیاغرہ پہ نکل گئے 1927 کے اس مہاڑ ستیاغرہ میں یہ جد پہ اڑ گئے کہ سب دلیتوں کو کھوئے سے پانی پینے کا ادھکار دلا کے رہا ہوا ساروجینک ستھان ہے کسی کا پرائیویٹ نہیں ہے جو سرکاری ستھان ہے وہاں پہ ایک انسان دوسرے کے ساتھ پانی کیوں نہ پی سکتے ہیں دیکھئے یہ غلط تو ایکچولی ہو رہا تھا جو دلیت عورتیں تھیں ان کو ساڑی بھی پہننے کا پاؤں کو ڈھک کے اٹھا کے ساڑی پہننی پڑتی تھی انہوں نے پہلی بار ادھکار دلایا پوری نیچے تک عام عورت تو کترے پاؤں کو ڈھک کے ساڑی پہننے کا ادھکار اس کے بعد بولے کمیونل الیکٹوریٹ کی مانگ کر دی رہنے کمیونل الیکٹوریٹ میں یہ چاہتے تھے کہ کمیونٹی کے آدھار پہ ہماری ووٹنگ کی سویدہ الگ ہو اس میں تھوڑا گاندی جی اڑ گئے کیونکہ گاندی جی جانتے تھے کہ یہ انگریز لوگ مل کر کے ہماری ساری جاتیوں کو توڑ کے الگ کرانا چاہتے ہیں گاندی جی نے ان کو سمجھایا دیکھو کیا بولے امبیڑکر جی میں آپ کو ریزرویشن دلا دوں گا میں آپ کو باقی سب مدد کروں گا سب کروں گا لیکن الگ نہیں کرتے اب جاتیوں کے ادھار پہ اگر دیش کو الگ کیا تو مجھے سوطنترتان نہیں مل پائی گی میں انگریزوں سے لڑ نہیں پاؤں گا میرے ساتھ کڑے ہو کے میری طاقت بنو وہ جب امبیڑکر نہیں مانے تو گاندی جی نے پھر ان کو ریکویٹس کی اور اس کے بعد انشن پہ بیٹھ گئے گاندی جی بہرحال اب بیڑکر اس سمیں ان کے سامنے بڑی دویدہ آ گئی وہ سوچے ایک طرف میری اپنی جاتی کے لوگ میں ان کی مدد کروں اور ایک طرف دیش میں آندولن لڑ رہے ہیں گاندی ان کا جیون ان کے جیون کا تیاغ نہ ہو جائے کہیں ایسا جیون نہ ختم ہو جائے انہوں نے گاندی جی کو سمجھایا بولا ٹھیک ہے آپ اپنا انشن چھوڑیے پونہ پیکٹ وہاں سائن کیا گیا اور پونہ پیکٹ جب سائن کیا اس سمیں انہوں نے ریزرویشن تو کم سے کم کنٹرول میں کر لیا The Evolution of Provincial Finance in British India نام کی ان کی کتاب The Problem of Rupee نام کی دو کتابیں جس کے آدھار پہ ربی آئی کی ستھاپنا ہوئے میں دوبارہ بول دوں کیا انہوں نے جو کتابیں لکھی اس کے آدھار پہ ربی آئی کی ستھاپنا کری گئی can you imagine بھارت کے سب سے نچلے پائیدان سے آیا ایک ینگ لڑکا جس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں آج اس کی بدھی پہ آدھارت ہمارے constitution کی ستھاپنا بھی کی جائے گی ان کی گیان بدھی اور کوشل کا لوہا انڈین لیڈرز اور برٹیش لیڈرز دونوں مانتے تھے 1947 میں بھارت آزاد ہوا اور گاندی جی کے پاس نہرو اپنی پوری کیابنٹ کی لیٹس لے کر کے آئے جب نہرو جو کہ ستنطر بھارت کے پہلے پردان منتری ہونے والے تھے پوری کیابنٹ کی لیٹس لے کے پہنچے اور بتایا کہ دیکھو ان کو میں لے تو تب ہی گاندی نے پوچھا اس کی اندر بابا صاحب ہم بیٹ کر کرنا ہم کہاں ہیں اور وہیں تھوڑی ان کی بحث ہوئی اور گاندی نے بولا کہ نہرو یہ تمہاری کیابنٹ نہیں ہے یہ آزاد بھارت کی کیابنٹ ہے تب ہی ان کو کانون منتری کے روپ میں لیا گیا اور نہ کہ وال کانون منتری بلکہ ترند جو جو ڈرافٹنگ کمیٹی تھی انڈین کانسٹیٹیوشن کی اس کا چیئرمن بھی بنا دیا گیا ان کی انٹیلیجنس کے آگے کوئی کچھ بول نہیں سکتا تھا جو ان سے سہمت تھے اور سہمت تھے دونوں جانتے تھے کہ اس آدمی میں بدھی بہت ہے بہرحال منت تو ہے کہ میں گھنٹوں تک ان کے مشہ میں بات کروں اچھلی من بھرتا نہیں ہے ان کے مشہ میں بات کرتے ہوئے اتنے بدھیمان بیکتی آگے چل کے انہوں نے ہندو کورٹ بل اور مہلاؤں کے لیے بڑے کانونوں کے اندر کئی بدلاؤ لائے یہ وہ پولٹیکل لیڈر نہیں تھے جو سکتا کے لیے لڑتے تھے یہ لڑتے تھے ان کے لیے کہ دیش میں کمزور حصے کو اٹھانا دیش کے ہر لیڈر کی ذمہ داری ایک کم آمام اٹھائیں دیان دیجئے چاہے وہ مہلائیں ہوں چاہے وہ جاتی دھرم کے ادھار پہ ہو کمزور حصے کو آگے بڑھانا سپورٹ کرنا تبھی دیش آگے چلے گا خوشحالی آئے گی تو فائدہ سب کا ہوا کم آم دیان دیجئے پورے دیش میں خوشحالی آئے گی تبھی فائدہ سب کا ہوا ان کی بھاشا میں ان کے بھاشن میں ان کی چرچہ میں ان کے آچرن میں ان کی کتابوں میں اور ڈرافٹنگ کمیٹی میں چیئرمن ہوتے وقت کانسٹیٹیوشن کو لکھنے میں سہن چھلتا لگاتار دکھتی رہی ہے اہنسہ پرمو دھرما بہت دھرم کو اپنانے لگے آتما وات سر و بھوتے شو بھاگوطہ میں بتایا گیا ہے کہ بہت دھرم میں آتما وات سر و بھوتے شو سبھی جیو آتماوں کو اپنی طرح دیکھنا چاہیے یہ جو سمان درشتی دینے کا انہوں نے پریاس کیا یہ اس کے بعد یہ بہت دھرم کو سبیکار کرنے چلے گا ہے آخری تک کام پریم سے کرتے رہے کسی سے لڑائی نہیں لڑائی آپ کے لئے کیا میسیج ہے اس میں ایک میسیج لکھے جائیے پوری زندگی میں سب سے نچلے کمزور طبقے انہوں نے اس ایجوکیشن کے بل پہ تو کھڑا کیا یہ لگاتا اور جو پڑتے رہے لوگ ان کے سامنے چپ ان کی ایجوکیشن کے چلتے تو ہو جاتے تھے کولمبیا یونیورسٹی آگے چل کے ان کو نمبر ون سکالر ان دے ورلڈ کی اپادی سے نوازا گیا دیش نے ان کو بھارت رتن دیا ایک بات سمجھ لیجئے ان کے برابر لیڈر پرتوی میں گنتی کی ہوتے ہیں پرسنٹیج میں نہیں ہوتے لرننگ کیا ہے ایجوکیشن ایدھے ٹول انٹرٹینمنٹ کے تو بہت چینل ہوں گے یوٹیوب پہ پر میں نے ایجوکیشن کا چینل بنایا ہے کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے اور دیش کو بھیم راو رام جی امبیٹ کر کے وشے میں ایجوکیٹ کرنا ان کے سنگرش کے بارے میں بتانا میری آپ کی پورے دیش کی جمداری ہے بتائیے تو صحیح لوگوں کو کیسے سنگرش سے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں شیئر کریے ویڈیو جس جس کو ہو سکتا ہے جس کو انسپیریشن مل سکتی ہو کومنٹ باکس میں بتائیے اگر کسی اور لیڈر کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں لائک کریے اگر تھوڑا بھی ویڈیو پسند آیا جتنے لائک اتنا میرا اتصاہ بڑھے گا بتائیے کہ آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو سبسکرائب کریے بیل آئیکن ہٹ کر کے دوسروں سے بھی کروائیے میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے پریم پوروک ہر بار کتنے بہت بہت